اب میں سما کلن بھاشن کے لیے پروفیسر کٹی مانی جی کو بلاؤں گا ان چار لائنوں کے ساتھ شمشیر کی کہ کبوتروں نے غزل گنگنائی کبوتروں نے غزل گنگنائی میں سمجھ نہ سکا ردیف کافیے کیا تھے کبوتروں نے غزل گنگنائی اس میں ایک شبد ہے خفیف جو شاید پانی کی سرسراہت کل کل یا ہوا کی سرسراہت جیسی آوازوں کے لیے ہے کبوتروں نے غزل گنگنائی میں سمجھ نہ سکا ردیف کافیے کیا تھے اتنا خفیف اتنا ہلکا اتنا میٹھا ان کا درد تھا اتنا خفیف اتنا ہلکا اتنا میٹھا ان کا درد تھا تو ایک خفیف ہلکے اور میٹھے درد کے قوی اور رچناکار کے روپ میں ہم شمشیر کو دیکھتے ہوئے میں آدھرنی پراف سرتے جسوی کٹی مانی جی کو آونتر کرتا ہوں سما کلان وقت تبوے کے لیے ڈاکٹر اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ بیس لوگوں کو سننے کا ایک سوہ سر ہمیں ملا اور سننے کے بعد ہمارے ریسلس کالرز بچے بھی لانچ کے بعد کہہ رہے تھے سر ہم بہت کم جانتے تھے شمشیر بہدور سنگھ کے برے میں اب سننے کے بعد جیسے ہمیں لگا کہ دو برس کا ہم نے ادھین کیا دو دن بیٹنے کے بعد ہمیں لگا کہ دو برس کا ہم نے ادھین کیا ہے یہ کبھی کولے کر ایک وقتیت کولے کر یہ میں مانوں گا یہ بہت بڑی اپلبدی ہے دو دن کی اس کی کیونکہ ایک ساتھ نامور سنگھ جی ہمیشہ دو دن ہمارے ساتھ لگاتار سبھاگار میں رہنا اور پروفیسر گنگا پرساد ویمل جی نامور سنگھ جی ہے تو گنگا پرساد ویمل جی رہتے ہی ہیں ان کا رہنا اور آپ سب کا جو ہمارے ساتھ ہے اس سے ایک اسرکہ واتاون بنا یہ جو جنمشتی ہے واسو میں جیسے ڈاکساہب کہہ رہے تھے کہ پورے دیش میں ایک انورسٹی میں پہلی بار اسرکہ ہو رہا ہے اس کا گروہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں ہم سارتھکتہ بولتے ہیں یہ سارتھکتہ کہ بلکل اس کی جو اپادیتہ ہے یہ ہمیں بلدے گی ہے ادھگاٹن ستر میں پروفیسر ڈلیپ سنگھ جی نے شمشیریت کی بات کی اور کہا کی اردو کعوی کے سانسکاروں کو انہوں نے ہندی میں ابھیبکتی دی اور انہوں نے جور دیا اسی لیے ہمیں ہندی کے اردو شمشیر کو اردو شمشیر کے روپ میں ہمیں پرورتن کرنے کی جمعہ داری ہماری اوپر ہے پروفیسر نامور سنگھ جی نے جو بیز ویککھان دیا ریسر سکالر سے میں نبیدن کرنا چاہوں گا بیز ویککھان کو آپ نے ٹھیک سے ٹپنی کی ہے اس کی یا ہمارے میڈیا چینٹر والوں نے جو سیڈی ابھی بنا کے ہمیں دے دیں گے وہ سیڈی آپ پلے کر کے ریپلے کر کے سنیں گے پڑھیں گے یہ ایسے ایسے بیز ہیں ان کے بیز ویککھان سے سو پی اچڈی ہو سکتے ہیں بیز ویککھان میں سو پی اچڈی کی سامکری ہے سو پی اچڈی کے پرشن ہیں اور سو پی اچڈی کے پرشنوں کے اتر ہیں بس جیسے کہا جاتا ہے نا ڈھونڈنے والوں کو درشتی چاہیے اور ایسی درشتی پروفیسر نامور سنگھ جی نے بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ سب نے ہمیں دی ہے ادھگاٹن بھاشن میں پروفیسر گنگا پرساد ویمل جی نے اپنی باتیں اس طرح رکھی کہ انہوں نے جیسے سبھی کہتے ہیں کہ شمشیر کبھیوں کے کبھی ہیں وہ ہندی اور اردو میں لکھتے ہی نہیں تھے وہ رچے بسے تھے وہ ہندی میں ہندی کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ ہندی کے کبھی ہیں اردو کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اردو کے کبھی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا شمشیر بہت مشکل کبھی ہے شمشیر بہت مشکل کبھی ہے آپ کی اس بات کو سنتے ہی کنڑ کے ایک پرسید کبھی آپ جانتے ہیں درہ بیندرے درہ بیندرے کی ایک بات مجھے یاد آئی وہ اسی طرح کی گوشتی میں بیٹے تھے کسی نے کہا ان کے لئے جو چار تار ناکوتانتی گیانپیٹ پورسکار ملا تو ایک پرشن کیا بیندرے جی یہ آپ کی قویتہ مجھے اس کا عرث مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں مجھے بھی معلوم ہوتا تو لکھتا کیوں میں مجھے بھی معلوم نہیں ہوا ان پرشنیوں کے اتر ڈھونٹے میں رہا گیا ہوں آگے ہو سکتا ہے آگے ڈھونٹوں گا یہ کبھیوں کی دنیا ہے اس لیے پروفیسر صاحب گنگا پرساد عمل جی کی جو بات ہیں شمشیر بہت مشکل کے کبھی ہیں مینا جی نے یہ بات کہی پروفیسر عمر جوتی جی نے یہ بات کہی اور سنیتا منجر بیل جی نے یہ بات کہی کیونکہ وہ بڑے سانسلیشت کبھی ہوتے ہیں کلشت کر کبھی ہوتے ہیں خود ان میں ایسی بہت ساری سمشائے ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ وہ ملتے رہتے ہیں میڈیٹیشن ہوتا ہے ان کا اور ان کے مخاطب ہوتے ہوئے کبھی ان کو اتر لگتا ہے کل پرسوں جو مجھے اتر سوجا تھا وہ اتر گلت ہے یا آدھا اتر صحیح ہے آدھا اتر گلت ہے اور اس طرح وہ کبھی ڈھونٹے جاتے ہیں اسی لیے شمشیر جب پریوگشیل کبھی ہم آتے ہیں وہ پریوگشیل کبھی ہمیشہ پریوگرات رہتے ہیں وہ بھاشا کے سندر میں وہ کبیتا کے سندر میں کتھ کے سندر میں ٹیکسٹ کے سندر میں اسی لیے وہ ہمیں بہت مشکل کے کبھی ہیں اس طرح یہ ساری باتیں میں نے جو کہی وہ گنگا پرساد مل کی باتیں ہیں ہماری ڈین صاحبہ پروفیسر ایمینا کشور جی نے ایک بہت سندر بات کہی انہوں نے شمشیر لگتا ہے کہ شمشیر یہاں جیتے جاگتے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کی ہم لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میڈم نے ایک بات کہی شمشیر یہاں جیتے جاگتے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ایسے باتیں ہمارے دماغ میں ہمارے جہن میں ہمارے دل میں آتی ہیں کیونکہ ہم شمشیر کو محسوس کرنے لگے تھے ہم سبھی نے محسوس کیا اس لیے میڈم کی یہ باتیں ہمیں بہت اچھی لگی ہمارے ادھاٹن سطر کے ادھاکش ہمارے کلپتے مہودے پروفیسر محمد میہ صاحب نے کہا کہ نام اور سن کے لیے جو امام اس ہے وہ پونم کر دیتے نام اور سن صاحب کو لے کر انہوں نے کہا نام اور سن صاحب میں ایسی طاقت ہے وہ امام اس کو پونم کر دیتے پھر شمشیر کی شمشیریت کو لے کر ہمارے ویسی صاحب نے بہت اچھے انداز میں انہوں نے بتایا کہ آپ سب کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی میں وہ لکھا کرتے تھے اردو اور ہندی کو ملانے کی بات پیاس کیا تو آپ لوگ کیوں ابھی چھپ بیٹے ہیں آپ ہندی اور اردو یو بھا کو ملانے کی کوشش کرے دونوں ملا کر کام کرنے کی یو کرے اور انہوں نے ہمارے سامنے ایک پرستاو بھی رکھا وہ دیش کے اب انہوں نے ایک بات رکھی پرستاو رکھا ایک یو رکھی کہ آپ ہندی اور اردو کے دیپارٹمنٹ مل کر ایک نیشنل انٹرنیشنل سمینار کیجئے اردو کے اور ہندی کے انہوں نے کہا کہ اردو کے رچناکار ہیں ان پر ایک سنگوشتی کیجئے ان پر ایک شمینار کیجئے میں اردو کے ہیڈ صاحب سے میں نے بات کی اردو کے مہلا سائد کاروں کو لے کر ہی کیوں میں بیگرونڈ اردو کا ہے جنہوں نے اردو جگت کو لے کر بہت کچھ لکھا ہے ان لوگوں کو بھی اس میں ہم شامل کریں گے اس وکاس ہوا اور ان کی قویتہ میں سوفیانہ انداز کئیسے ملتا ہے ان سب کی چرچہ ڈاک صاحب نے کی پھر سانسمن کے سندر میں پروفیسر گنگا پرساد عیمال جی نے شمشیر کی سادگیت پر اپنے سادے انداز میں اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھی دویتی سطر میں شمشیر کی قویتہ پر علیگڑ سے پدھارے پروفیسر عبدالل علیم صاحب نے شمشیر کی کعویان بھوٹی پر کعویان بھوٹی کے آیام پر انہوں نے پرکاش ڈالا اور کہا کہ شمشیر پریوکشیل کبھی ہیں کھڑی بولی اور بولچال کی آم بولچال کی بھاشا کو بھاشا کے وہ حمایتی تھے اسی لیے ہندی میں اردو کو لانے کی اردو میں ہندی لانے کی کوشش انہوں نے کی پھر شمشیر کی کعوی بھاشا پر 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 دیلیو سنگ صاحب نے اپنی باتیں رکھی اور شمشیر کے پاٹھ وشلیشن پر انہوں نے جور بھاشن ہے ان کو کئی لوگ نے کئی باتیں لکھ لی ہے ان کو دوبارہ آپ دیکھئے مطلب ایک ٹیکسٹ کو لے کر کیسے دیکھا جا سکتا ہے ایک ٹیکسٹ کا پوسٹ مارٹم کیسے کیا جا سکتا ہے ایک ٹیکسٹ میں جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرنا اس ٹیکسٹ میں جو نہیں لکھا گیا ہے کہیں وہ باتیں رکھ گئی ہیں جو رکھ گیا ہے اس رہشوت گھٹن کیسے کیا جا سکتا ہے ایک ایسا پہنی درشکون پروفیسر دلیب سنگھ صاحب نے اس میں دکھا یا میں تو بہت اچھا لگا کہ ہمارے بچے ہمارے سکالرز اس طرح ہونا چاہیے پروفیسر رشب دیو شرمہ جی نے شمشیر کی قویتہ میں رنگ پر بات کی رشب دیو شرمہ جی کی باتوں میں ہمیشہ رنگ ہوتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا رنگ مکتی تو ہے وہ تو ہی ہی سات میں سات میں ایک قوی جو چترکار ہے ایک قوی کی جو بہم کی ویکتیتو ہے اس بہم کی ویکتیتو میں رنگ کا کیا ستھان ہے انہوں نے کیسے بیوید رنگوں کو اکی رہا ہے اور ان بیوید رنگوں سب سے نویدن کرنا چاہوں گا آپ گور کرے ان پر دھیان دے ایک سکالر چھوٹے آیام کو لے کر ایک الگ آیام قویتہ سے ساہید سے پرے ہٹ کر رنگ جوڑا جوڑا جا سکتا ہے رنگ صاحب کی ان بات کو اور آپ دیکھ دیکھ انہوں نے ایک بات کہی لوگ کا سانسکار ان کے قویتہ میں ویدیمان ہے پروفیسر ستکام عدیق شتا کر رہے تھے انہوں نے ایک بات کہی شمشیر قوی نہیں ہیں قوی وں کے پنج میں اس طرح کے سانسکار ہے اجین کی بات رکھ صاحب نے صبح جب بات کہی تو اجین کے جو ہمارے پورو قوی ہیں قوی وں کے قوی ہیں کالی داس وہ سانسکار ان میں ہیں کیونکہ ان کی قویتہ وں شرون کمار مینا جی نے شمشیر کی گزلوں پر بہت ہی پورو تیاری کے ساتھ بہت سندر بات ہیں ہمارے سامنے انہوں نے رکھی ایک بات پر آپ گور کر ایک اس بات پر سوچ اس بات پر ریسرچ کر ایک ایک بات پر ان لوگوں کے بات پر ہم ایک ایک جیسے فار اگزامپل میں بتانا چاہوں گا مینا جی نے کہا دشن کے بعد گزل گوئی میں شمشیر کا نمبر آئے گا یہ صحیح بات بھی ہے اور بیواد آسپاد بات بھی ہے اور کیسے یہ صحیح بات ہے کیسے بیواد آسپاد ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دشن کنمیں اچھی ہیں کنمیں کم ہیں ان سب پر ویچار کرنا ہے ان سب ویچار کرنا آپ سب کا کام ہے پروفیسر ہیرالال بچوتیا جی کا لیک اتنا پریشرم سے تیار کیا ہوا تھا شمشیر شوک گیتوں کے آئینے میں کیول شمشیر پر آپ نے بات نہیں کی ہندی میں جتنے بھی شوکیت لکھے گئے ہیں ان سب کو ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے نیرال کو ان کبیوں کو ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ نے اتنی بڑی عمر میں اتنا پریشرم کر کے آپ نے جو لیک ہمارے سامنے پرستط کیا اس سے بچوتیا ساب ہم تو بڑے گد ہنس میں چھپی ہوئی تھی اور بعد میں مایا پریس میں جڑے رہے اب دیکھیں کیسے پروف ریڈر سے کیسے وہ آگے آئے اور سامنسمن جو آج صبح جو انہوں نے بات کی لگاتر میں کہوں کہ ڈاک صاحب کی بات یا یا کانفرنس حال کے باہر جو بات کر رہے ہیں آگے آنے کیلئے کتنا کشت کیا اور اور اس کشت کو کبھی انہوں نے کشت نہیں سمجھا دکھ کو دکھ نہیں سمجھا کہتے رہنا گھومکڑ تھے ایسے ایتنے بھینکر گھومکڑ آدمی کو میں نے آپ کی باتیں سننے کے باد ہی مجھے معلوم ہوا گھومکڑ راہول سانکرت بہت سارے کبھی لے خک سب بہت گھومکڑ ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک کیندر بندو ہوتا ہے لیکن شمشیر بہدور سنگھ کوئی کیندر بندو نہیں تھا جہاں ٹھہرے وہیں ٹھہر گئے جہاں نہیں ٹھہرے بس چل بس جیسے نومیڈک ٹائپ لائف انہوں نے بتایا پروفیسر سنیتا منجن بیل جی نے ڈائری لیکھن میں شمشیر کو لے کر بہت سندر باتیں انہوں نے کہی اور ڈائری لیکھن کے اتحاس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے اور ڈائری لیکھن میں کبھی دیٹ دیا کبھی دیناک نہیں دیا لیکن دیکھیں کیسے وہ اپنی اپنے جیون کے بندوں کو جیون کی گھٹنا کو جوڑتے گئے اپنے جیون کے اتحاس کو ڈائری لیکھن میں انہوں نے پرست کیا اس پر آپ نے پرکاش ڈالا اور پروفیسر ہیمرا جی دیکھ شتا میں میں مجاکیا ڈھنگ سے کہہ رہا تھا لیکن وہ سیریس بات بھی تھی ایک ٹپنی کی میں پیچھے بیٹھے بیٹھے ہم راج مینا صاحب کی بات سنتے ہوئے مینا صاحب کو ہم آرام سے بیٹھ کر دو دن ان کی بات سننی چاہیے اتنا وشے سنگرہ ہی ان کے پاس ہے اور دیکھیں کیول شمشیر کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی شمشیر کے سمکالین سبھی کبھیوں کو ان کے سمکالین سمکھ چکوں کو جو انہوں نے نزدیکی سے دیکھا نزدیکی سے پرکھا ان کی گریبی کو ان کے دکھ کو ان کے درد کو پیسے اب مائی کی بات کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے کہ آپ کو جانے کا اتنا کرچہ آنے کا اتنا کرچہ اور کہیں ڈرک ساب میں تو کہوں گا آپ پروپیا ان سب کو لکھئے پرکاشت کرئے جس سے بھارتی ساہت کا جگت بہت ہی لابانویت ہوگا اسی سندر میں پروفیسر امر جوتی جی کو میں یاد کرنا پسند کروں گا انہوں نے آلوچنا پر باتیں کی شما کی جی میں نے کہیں اس کو نوٹ نہیں کیا لیکن آپ کی باتیں میں نے سنی اور اتنی ویوستی طرح سے آپ نے اپنی باتیں رکھی اور ڈکٹر چندرہ مکھر جی نے انگری جی کے قویوں کے ساتھ ان کی قویتاؤں کو جوڑ کر بات کر دوسرے ستر کی عدیق شتہ ڈکٹر عبدال ستار ڈلوی صاحب نے کی تھی انہوں نے جو بات کہی شمشیر کے اردو اور ہندی بھاشا سمبند کا وشلیشن کے ساتھ گنگا جمونی سانسکرطی کو انہوں نے اجاگر کیا دیکھئے اردو ہندی سانسکار بھاشا وید ہیں ان بھاشا سانسکاروں کے بارے میں اپنے وشلیشن کیا ساتھ ساتھ میں بھاشا کلچر کو لے کر چلتی ہے کلچر کے بغیر بھاشا نہیں چلتی پھر آپ نے یہ بات کہی گنگا جمونی سانسکرطی ان کی قویتہ کی مول شکتی ہے کئی ساتھ کار بیچ میں نہیں آ پائے لیکن ڈاکٹر مطینجو سنگھ اور ان دوستوں نے اس کی اتنی اس طرح کی بھرپائی کی ہمیں لگا کی ان لوگوں سے زیادہ ان لوگوں نے بات کی اتنی زیادہ محنت انہوں نے کی کل ملا کر میں اتنا کہنا چاہوں گا یہ دو دن کا یہ سمیلن یہ سمینار دکشن بھارت ہندی پرچار سبا اور مولانا آجاد نیشنل اردو ویشو دولہ کے سنیوکت تطوہ ادھان میں جو ہوا پروفیسر نامور سنگ جی اور آپ سب ہمارے ساتھ لگاتا رہے مجھے اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ صبح سے کل کی صبح سے اب تک لگ بگ سو ڈیڑھ سو لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ساتھ کے وال ساتھ نہیں ہے آپ ٹپنی کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں اور بھاگ لے رہے ہیں یہ اس طرح کا participation اس طرح کے آپ کے participation نے ہمیں بڑی شکتی دی ہے میں پہلے آپ سب کو نمن کروں گا اور بعد میں دکشن بھارت ہندی پرچار سبح بہت ہماری بیوستیتر بچوں کو سر ہمارا بیوستیتر بہت چھوٹا ہے لیکن اردو یونیورسیٹی میں کہا جاتا ہی ہندی بھاگ چھوٹا نہیں ہے ہندی بہت بڑا ہے کم لوگ ہونے پر بھی کم لوگ ہونے پر بھی کم بچے ہونے پر بھی بہت بڑا ہونے آپ دیتے رہے آئندہ ہو سکتا ہے کہ بھاگ اور بڑے گا میں بس اتنا کہوں گا ہندی بھاگ ہندی بھاگ کا یہ کاریکرم آپ کو اچھا لگا آپ سب ہمارے ایمبیسیڈر ہیں آپ باہر جا کر کہیے اردو بھاگ اردو یشویدالائی بہت اچھا ہے اردو آپ سدھارنے کو تیار ہیں سدھارنے کا موقع دیجئے بہت دھنیوا نمشکار